شنیدیو کی اتپتی ہم کئی روپوں میں سمجھ سکتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر جو آئرن تطوہ ہے وہ شنید تطوہ ہے ہم جو نمک استعمال کرتے ہیں وہ نمک کا سمبند ڈائریکٹ شنیدیو سے ہے اسی لیے نمک کی اتپتی شنیدیو سے ماننے کے کارن سوراشتر جہاں نمک کی اتپتی ہے سوراشتر چیتر ان کا جن میں چیتر مانا گیا ہے جسے آج کے سمائے میں ہم گجرات کا چیتر کہتے ہیں شنیدیو جی یمونہ کے بھائی ہیں یمکے بھراتہ ہیں شیوی کے پریے پریے ششش ہیں گڑھ ہیں ہم جتنے بھی ویکتی بیعاپار میں ہیں وہ سارے بیعاپار ادھیپتی شنیدیو ہیں جتنے بھی آدھیات میں سے سمبند لوگ ہیں سارے آدھیات میں کے پرنیتہ شنیدیو ہیں کوٹ کچھری میں آپ دیکھتے ہیں نیایہ دھیش شنیدیو جی کو کالے کپڑے پہنے ہوئے نیایہ دھیش شنیدیو جی کالے کپڑے پہنے ہوئے کوٹ کچھری کیا ہے نیایہ پالی کا شنیدیو جی کیا ہے نیایہ دھیش کلیوک کے نیایہ دھیش سروچ نیایہ دھیش نو گرہ اپنے آپ میں نیایہ دھیش کہلاتے ہیں پر آٹھ نیایہ دھیش ہیں اور شنیدیو جی سروچ نیایہ دھیش ہیں نو گرہ اپنے آپ میں گرہ سرشٹ ہیں پر شنیدیو جی سروچ سرشٹ گرہ کہے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے شنیدیو جی کے بیوہار سے سمبندیت نیایہ پالی کا کو دیکھئے کوئی کوٹ کچھری پر یدھی ویکتی جڑ جائے کوٹ کچھری آپ کے جیون میں چل جائے تو آپ کتنی بھی کوششیں کر ڈالیے وہ کوٹ کچھری کیس دو چار چھے مہینے یا دو ہفتے میں ختم نہیں ہوا کبھی بھی کیوں نہیں ہوا شینے شینے شنسچر دھیمی 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 گتی سے چلے گا نیایہ پالی کا نیایہ دیش نیایہ چھتر کوٹ کچھری کن کا شنیدیو جی کا چھتر وہ تو پوروے جنم کے نیایے کو پکڑتے ہیں تو اس جنم کی تو باتیں ہی چھوڑ دو آپ اس کے بعد میں کالے وستر کالا رنگ کالا کپڑا کس کا شنیدیو جی کا کالا کپڑا پہنے بینا بکیل بکالت نہیں کر سکتے کالا کوٹ پہنے بینا جج جج کی کورسی پر نہیں بیٹھ سکتا یہاں تک کی جو نیایہ پالی کا میں نیایہ مورتی بتائی گئی ہے اس کی آنکھوں پر بھی کالی پٹی باندھی گئی ہے کیوں باندھی کالی پٹی صرف کالے رنگ کا کپڑا یا کالی پٹی ہی ایک ایسی ہوتی ہے جو ادرش رہتی ہے درش شمال نہیں ہوتی جس میں پورا کلیر آمنے سامنے پار دکھائی نہیں دیتا یدی نیایہ دھیش نیایہ کرتے سمیں یہ سوچے گا کہ میں جس کو سجا سنانے جا رہا ہوں اس کی بیٹی کو اس کی پتنی کو اس کی ماں کو اس کے پریوار والے کو کتنا برا لگے گا کتنی تکلیف ہوگی تو اپرادھی کو وہ سجا نہیں سنا سکتا جس کو نیایہ چاہیے وہ اور جس کے ساتھ میں سجا سنائی جا رہی ہے وہ نیایہ دھیش کے لیے دونوں تراجو کے ایک ہی پڑھلے ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے تراجو پر ہی تولے جاتے ہیں کوئی بھید بھاو نہیں ہوتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی گلت ہے تو گلت ہے صحیح ہے تو صحیح ہے بھید کہیں بھی نہیں ہے اس طرح سے نیایہ دھیش شنیدیو جی جب نیایہ کرتے ہیں تو کرور ہو جاتے ہیں وہ تو کرور مانا ہی جائے گا جو آپ کو سجا کا کوئی سجاس کا بھاو دے دے گا یدی کسی نیایہ دھیش نے آپ کو سجا سنا دی تو آپ کے پریوار والے یا آپ ان کو بہت اچھا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے کٹھور بولیں گے کیونکہ سجا سنائی ہے نا کوئی ویکتی نہیں چاہتا کہ اس کی گلتیوں کا دنڈوں سے دیا جائے ہر ویکتی تو اپنی گلتی چھپانے میں لگا ہوتا ہے تو نیایہ دھیش اس لیے کٹھور بن گئے کہ ان کو نیایہ کرنا تھا تو کٹھورتہ کا آورن ان کی نیتروں میں چلا گیا لوگ کہنے لگے کہ بہت کرور ہیں تو شنی دیو جی کا صحیح سروپ یدی ہم سمجھ رہے ہیں ان کی اتھپتی ان کا جنم یدی ہم سمجھ رہے ہیں تو بھوتک یدی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جیون میں جتنے بھی سکھ سویدھائیں بھوگ ہے وہ شنی کرپا کا آدھار ہے رنکوں راو کرے چھڑما ہی اچھے کرموں سے بھیکتی رنکے سے راجہ بن سکتا ہے ان کی کرپا پر تو شنی دیو جی نائے جتنا بھی اپنے لیے اچھا جیون جیا وہ سارا سب سنسکار سارا سب سدگن وہ اپنے بھکتوں میں چاہتے ہیں آپ نے دو فیکٹرییاں بنائی تھی کل ایک آئیس فیکٹری دماغ میں بنائی تھی شنی شانتی کی ایک مخ میں فیکٹری بنائی تھی شگر کی شگر فیکٹری بنائی تھی مخ میں کی اب ہمیں ہمیشہ میٹھا ہی بولا ہے بھگوان سری کرشنی اور ارجن کا پرسنگ سن کر آپ بہت پکے ہو گئے تھے کی ہم بانی سے بھی یدی کسی کا بد کرتے ہیں تو شنی پڑا کو نیونترن دیتے ہیں وہ بھی بد ہے اور یدی ہم اپنی خود کی تعریف کرتے ہیں اپنی خود کی تعریفوں کے پل آئے دن باندھتے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنا بد ہے آتم ہتی کی جیسا دوش ہے اس لیے ہمیں مکھ میں شگر فیکٹری رکھنی ہے اس کے علاوہ آج شنی دیو جی کے جن مو سو پر ایک تیسری فیکٹری کھو لیے دیکھو آپ تین فیکٹری کے مالک بن جائیں گے آج تیسری فیکٹری یدی آپ نے اپنے جیون میں آج شنی دیو جی کے جن مو سو پر تیسری فیکٹری کھو لی تو یہ آپ سے واحدہ ہے یہ آپ کو پکا وشواز دلا رہے ہیں کہ شنی دیو جی آپ کو اتنا دیں گے کہ دلاتا نہیں کوئی شنی جیسا اور آپ دنیا کو یہ ثابت کر دیں گے وہ تیسری فیکٹری ہے آپ کے ہردائے میں آپ کے ہردائے میں آج آپ کو پریم کی فیکٹری کھول لی ہے لگ فیکٹری پریم کی فیکٹری دھائی آخر پریم کا پڑی سو پندیت ہو اس لیے آپ اپنے آپ سے وائدہ کرو کہ مجھے میرا جیون بدل نا ہے اور شنی دیو جی کو پرسن رکھ نا ہے میری ہر دشا میں شنی دیو جی کی رہ سم ای کر پا آنا ہے تیری مرجی میں چھپا ہے داتا کوئی بڑا راج پتا چل گیا ہے مجھے کہ نشط روپ سے ہر چیز میرے لئے اچھی ہے تو شنی دیو جی کے لئے ہمیں بچن لینا ہے بچن دینا ہے کہ ہم سب سے پریم کریں گے کسی سے بھی دویش نہیں رکھیں گے سب سے پریم کریں گے اس طرح آئیس فیکٹری اور سگر فیکٹری یہ تین فیکٹری کھول گئی آٹھ گنوں میں یہ تین گن کے مالک آپ بن گئے آپ اپنے آپ میں اچھے شکتی وان ویکتی بن گئے جس کو جیان مل گیا جس کو شانتی مل گئی جس کے جیون میں مٹھاس گھول گئی جس کو جمانے کا پریم مل گیا وہ ویکتی کتنا سو بھاگ سالی بن گیا ایسی ادھبوت شنی دیو جی کی کرپا تو شنی دیو جی کا ات پتی بھاو سمجھو جتنا بھی میڈیکل سے سم مندت جتنا بھی ہوسپٹل میں اپیوگ آنے والے سادھن ہے جو میڈیکل کی ڈگری ہے جب آپ پوچھنے آتے ہیں جنم پتری کام میں کی اس بچے کو کون سی سی جانا ہے تو جنم پتری کام میں پنچ مستان پر شکشہ کے مستان پر دیکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بچہ وہ بیدیار تھی سائنس لے گا یا کوئی دوسرا بش شنی مہراج جی سے پر بھابیت یدی وہ شکشہ اس تھان ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی آوش اکتہ نہیں ہے وہ بیدیار تھی سائنس ہی لے گا اور یدی شنی دیو جی کی ڈگری اچھی ہے پنچ میں شنی ہے شنی دیو جی وہ براج مان ہے سہی مان میں وہ بیقتی پور جنم کرت دوش کم لائیا ہے ایسی ایسی اسططی میں وہ بیقتی شنی دیو جی کا ایک مہت پور میڈیکل ڈپارٹمنٹ جسے ہم چکس سا بیو کہتے ہیں اس میں پربیش کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی بیقتی ہر سال جنوری مہینے میں آٹھ سے چودہ جنوری کو شنی آسرم اور مہراشت میں ہونے والے چکس سیبیر میں سیوہ دینے کے لئے آتے ہیں ایج ڈاکٹر یہ ویقتی شوک سے ڈاکٹری سیوہ میں اس لیے آ گئے کہ ان کی جندگی میں شنی دیو جی کا سمبند پنچ مستان سے تھا انہیں ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کا افسر نہیں ملا تو اور بعد میں نیچرو پیتھی میں پنچ کرم میں آئیر وید میں اس طریقے سے انہوں نے چکت سامنے اپنی انٹری کر کے اور اپنی پرتیبہ کو پرماند کیا اور جن کلیان کے لئے اپنا جیون سمرپت کیا صرف کس لیے شنی دیو جی کے پرحاو سے شنی دیو جی کے پرحاو سے ایک چھوٹی سی نرس جس کا نام تیرے سا تھا وہ سیوہ کے پرحاو سے پرحاو ہو کر روگیوں اور بیمار لاچار مجبور گھاو سے بھرے تکلیف کے روگیوں سے پرحاو ہو کر ان کی سیوہ کرنے میں اپنا یوگدان دے کر مدر تیرے سا بن گئی باہر سے آئی وہ بالی کا جو کہیں اسپطال میں نرس کا کام کرتی تھی اس نے اپنے جیون میں ایک لکچ بنایا سیوہ سب سے بڑا دھر میں میں سیوہ کروں گی لوگوں کی اور وہ سیوہ ایسا فل دے کر گئی کہ ہمارے اس نے اپنی ایسی جگہ بنائی کہ نوبل پروسکار بجیتا وہ مدر تیرے سا آج ہندوستان کے ہر بڑے مہا نگر میں مدر تیرے سا آسرم کے چلانے کی پیڑا ہے اسے کہتے ہیں دلاتا نہیں کوئی شنی جیسا پر شنی سیوہ میں آپ کو سمجھ نا ہے کہ کیسے ہم شنی دیو جی کی سیوہ کر سکتے ہیں شنی دیو جی کی اتپتی اس سیوہ کے اندر میں ہے جو کہیں آپ کا انتجار کر رہا ہے کہ کب آپ اس کی دکھتی رگ پر ملہم لگائیں گے اور اسے راہت دیں گے شنی دیو ہمارے جی ون میں اور ایک بار بھی بائیو رک جائے ہمیں سوانس نہیں ملے دم گھٹنے لگے یا ہماری جندگی میں جتنی سوانس ہیں شنی دیو جی نے لکھ ہے لے کے جو کے میں ان کی کاؤنٹنگ بند ہو جائے کاؤنٹنگ ختم ہو جائے تو ہمارا جیون جیون نہیں رہ جائے گا ہمیں آرگ تو وہ دیتے ہی ہیں آیو ویدھاتا بھی تو وہ ہی ہیں اور کالے کپڑے پر بہت مہربانی ہے ان کی پتہ ہے شنی کا ایسا پکا کالا رنگ جس پر کوئی دوجہ رنگ چڑھتا ہی نہیں بلکل ایک تا کا پرتی سب کو اپنے میں سمال پر خود رنگ نہ بدلے آپ سب رنگ کو رنگ ڈالو سب ایک رنگ سے دوسرے رنگ کے دکھنے لگیں گے پر کالے میں آپ کئی رنگ چڑھا ڈالو کالا اپنے اندر دوسرے رنگ کو سما دے گا پر کالا کالا ہی رہے گا شنی دیو جی کا ایسا پکا